موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ الذین استفاء ام آباد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نم لسورہ نمبر ستائیس میں آیت نمبر ستائیس سے آیت نمبر انسٹھ تک تین تیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان علیہ السلام نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے آیا تُو نے سچ کہا یا تُو جھوٹوں میں سے ہے میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان سے ہٹ کر بیٹھ جا سو دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں ملکہ سبا نے کہا اے سردارو بلا شبہ میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے بے شک وہ سلمان کی طرف سے ہے اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آو ملکہ سبا نے کہا اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کسی معاملے کا قطی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے مشورہ نہ دو انہوں نے کہا ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں اس نے کہا بلا شبا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے اور اس کے باعزت لوگوں کو زلیل کرتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح کریں گے اور بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیستی ہوں پھر دیکھتی ہوں قاسد کیا جواب لے کر لوڑتے ہیں چنانچہ جب قاسد سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم خود ہی اپنے حدیعے کے ساتھ خوش رہو ان کی طرف لوڑ جا اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ ان لوگوں میں ان کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ ہوگی اور ہم ضرور انہیں زلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ زلیل خار ہوں گے انہوں نے کہا یعنی سلمان علیہ السلام نے کہا اے سردارو تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس متی ہو کر فرمابردار ہو کر آنے سے پہلے اس ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے جنوں میں سے ایک دیو قامت جن نے کہا وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت میں آپ کو لا دیتا ہوں پھر جب سلمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکرہ ہو جاتا ہوں اور جو کوئی شکر ادا کرے تو بس وہ اپنے لئے ہی شکر کرتا ہے اور جو کوئی ناشکری کرے تو بلا شبہ میرا رب بے پرواہ بہت فیاض ہے سلمان علیہ السلام نے کہا تم اس کے لئے اس کے تخت کی شکل بدل دو ہم دیکھتے ہیں آیا وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم تابدار بن گئے تھے اور اسے عبادت الہی سے اس چیز نے دور رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی اس سے کہا گیا تو محل میں داخل ہو جا پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا سلمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا شبہ یہ تو شیشوں سے جڑا صاف محل ہے اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب سلمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرماوردار ہو گئی ہوں اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالی علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو اسی وقت وہ لوگ دو فریق یعنی مومن اور کافر ہو کر جھگننے لگے صالی علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم بھلائی اس سے پہلے برائی کیوں جلدی طلب کرتے ہو تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منہوز سمجھتے ہیں صالی علیہ السلام نے کہا تمہاری نحوست و مصیبت تو اللہ کے پاس اس کے اختیار میں ہے بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتٍ يُصْدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ اور اس شہر میں نو سرغنے تھے وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ تُمْ بَلَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَحْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ پر شبے خون ماریں گے پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور بلا شبہ ہم سچے ہیں وَمَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے فَنظُرْ كَيْفَكَانَ آقِبَتُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمْمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیا ہوا بلا شبہ ہم نے ان نو سرغنوں کو اور ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا فَتِلْكَ بُوْجُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا غَلَمُوا اِنَّا فِي ذَلَكَ لَآَيَةً لَقَوْمِ يَعْلَمُونَ چنانچہ یہ ہیں ان کے گھر خالی اجڑڑے اور ویران پڑے ہوئے اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا بلا شبہ اس میں نشانی یعنی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں وَعَنْ جَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے وَلُوتًا اِسْقَالَ لِقَوْمِ هِيَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور یاد کریں لوت علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی یعنی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے کیا تم اپنی خواہش عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے پوری کرتے ہو بلکہ تم نادان لوگ ہو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوتٍ مِّنْ قَرِيَتِكُمْ اِنَّهُمْ أُنَاسُنْ يَتَطَحْرُونَ پھر اس کے قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا آلِ لوت کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاحب بنتے ہیں فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ پھر ہم نے اسے اور اس کے اہلِ خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْظَرِينَ اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی تو ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَى آَا اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ اے نبی کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک تھاراتے ہیں محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نمبر ستائیس میں آیت نمبر ستائیس سے آیت نمبر انسٹھ تک تینتیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سلمان علیہ السلام کے پاس جب حدود آیا پرندہ آیا سلمان علیہ السلام کے سامنے جب اس نے تقریر کیا اور کہا کہ میں ملکہ سبا کو دیکھ کر آیا ہوں ان کے قوم کو دیکھ کر آیا ہوں وہ لوگ سورج عبادت کر رہے ہیں جبکہ ان کو توحید پرست ہونا چاہیے تو ایک جانور توحید والا ہے جانور شرک نہیں کرتے بلکہ وہ توحید پرست ہیں سلمان علیہ السلام نے کہا کیا حدود اپنی بات میں سچا ہے میں دیکھ لیتا ہوں کیا تو سچا ہے یا جھوٹا ہے میرا یہ خط لے جا اور ملکہ سبا کو دے دینا کہا جاتا ہے کہ ملکہ سبا کا نام بلقیس تھا سلمان علیہ السلام نے خط لکھا اور خط میں یہ لکھا یہ سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کی نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا محربان نہایت رہم والا ہے اور حدود سے کہا یہ خط ڈال دینا اور الگ ہڑ جانا پھر دیکھنا لوگ کیا کرتے ہیں ملکہ سبا نے اس خط کو لیا لیٹر کو لیا اور اپنے درباریوں سے کہا یہ سلمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اب آپ لوگ رائے دیجئے ان لوگوں نے کہا ہم تو طاقتور ہیں اور ہم لڑنے کو بھی تیار ہو سکتے ہیں تو ملکہ سبا نے کہا کہ وہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں یہ جانچنا ضروری ہے تو سلمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور سلمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں لیکن امانتدار ہیں لالچی بادشاہ نہیں تھے اس لئے ملکہ سبا نے تحفہ بھیجا گفت بھیجا یہ جانچنے کے لئے بھیجا کہ اگر وہ لالچی ہوں گے تو گفت رکھ لیں گے تحفہ رکھ لیں گے اور ہماری یہ پیشکش قبول کر لیں گے کہ ہم جزیہ دینے والے ہیں اور اس طریقے سے ہماری حکومت بچ جائے گی لیکن اگر وہ نبی ہوں گے تو نبیوں کا کام یہ ہے کہ سب لوگ اللہ کے پیغام کو مان لیں سب لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں تو وہ حدیعہ قبول نہیں کریں گے تحفہ قبول نہیں کریں گے بلکہ لوٹا دیں گے سلمان علیہ السلام نے ویسے آئی کیا گفت لوٹا دیا اور کہا مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ تم لوگوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں بدرج لاکھ گناہ بہتر ہے بہت زیادہ بہتر ہے ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے اس کے بعد سلمان علیہ السلام نے جناتوں سے کہا انسانوں سے کہا پرندوں سے کہا جتنے لوگ موجود تھے سب سے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت بلقیس کا تخت یمن سے اٹھا کر کون لائے گا ایک دیو حیکل جن طاقت اور جنات نے کہا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے بس میں اتنے ہی دیر میں یمن سے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر فلسطین میں لے آؤں گا آپ غور کریں فلسطین سے یمن تک کی دوری آدھے دن میں تیہ کر لیں کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا تو جنات نے کہا کہ میں یہ کر لوں گا اور تخت کو بھی اٹھا کر لے آؤں گا پھر اس نے یہ بھی کہا میں طاقتور ہوں اور امانتدار ہوں یعنی تخت میں اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے جیسے سونا ہے چاندی ہے تو ایسا نہیں کہ میں رکھ لوں گا سب میں لاکے حاضر کر دوں گا سلمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اس سے بھی زیادہ تیز کون لا سکتا ہے تو ایک آدمی نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ پلک جھپکتے ہی میں حاضر کر دوں گا آپ پلک جھپکا کر کھولیں گے آپ اپنی آنکھ کو کھولیں گے ایک پلک جھپکائیں گے اتنے دیر میں میں لے کے آ جاؤں گا یعنی یمن سے فلسطین تک میں یہ تیہ کر لوں گا اور ملکہ سباہ کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا سلمان علیہ السلام نے جیسے ہی پلک جھپکایا تو دیکھا سامنے تخت موجود ہے تو کہا حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے وہ مجھ کو آزمارہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرو یا ناشکرہ ہو جاؤں جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ ہے ملکہ سباہ آئی پہنچی سلمان علیہ السلام کے محل میں داخل وہ شیش محل تھا محل میں داخل ہوئی تو شیشے کو دیکھ کر اس کو ایسا لگا پانی ہے پھر وہ داخل ہوئی محل کے اندر اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گئی ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ سلمان علیہ السلام نے ملکہ سباہ سے بلقیس سے شادی کی یہ چیز مشہور ہے لیکن قرآن میں بھی ذکر نہیں ہے حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے قرآن خاموش ہے حدیث خاموش ہے تو ہم کہاہ کو بات کر رہے ہیں ہم بھی خاموش رہے بھائی دونوں میں شادی ہوئی کی نہیں ہوئی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے تو ہم کہاہ کو بیان کریں کچھ اسرائیلی روایات ہیں اس لئے آپ دیکھئے گا کچھ قاضی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں دلہ دلہن کے لئے کہ اللہ سلمان اور بلقیس کی طرح دونوں میں محبت پیدا کر دے اسی طرح قاضی صاحب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یوسف اور زلاخہ جیسی محبت پیدا کر دے نعوذ باللہ کہاں سے لئے آئے بھی قرآن و حدیث خاموش ہے اس لئے ہم بھی خاموش رہے تو ایسے دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے پھر اس کے بعد ذکر ہے صالح علیہ السلام اور قوم سموت کا فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اس کے بعد لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی اجاد کی مرد مرد سے خواہش پوری کرے اس کے بعد آخری جو آیت ہے آیت نمبر 69 اللہ کی تاری بیان کرنی ہے اور رسولوں پر سلام بھیجنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چل لیا پھر اس کے بعد اللہ نے سوالیا انداز میں کہا بھلا بتاؤ اللہ بہتر ہے یا جس کو وہ لوگ شریک ٹھارا رہے تو یہاں انیسوہ پارہ مکمل ہو گیا اور اس سورہ کے اندر دو مضمون ہیں ایک مضمون یہاں ختم ہوا جس میں نبیوں کے واقعات تھے اب دوسرا مضمون بیسمے پارے سے شروع ہوگا اور انیسوہ پارے کی آخری آیت ہوگی کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر ستائیس سے آیت نمبر اکتیس کے درمیان غور کیجئے سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بالقیس کے نام خط لکھا اور خط جب لکھا تو اس میں یہ لکھا انہو من سلیمان سلمان کی طرف سے ہے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا پتا یہ چلا ہم اور آپ جب بھی خط لکھیں تو پہلے اپنا نام لکھیں کن کی طرف سے لکھا جا رہا ہے لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ان کا نام لکھتے جن کی طرف بھیجا جاتا ہے اور خط جب لکھیں یا کوئی چیز لکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھیں تو پورے قرآن مجید میں شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہر سورہ کے شروع میں صرف سورہ توبہ سورہ نمبر نو کے شروع میں نہیں ہے لیکن سورہ نمبر ستائیس کے آیت نمبر تیس یہ مکمل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خط جب لکھیں یا کوئی مضمون لکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا کریں تو سلمان علیہ السلام نے خط لکھا خط لے کر حدود گیا سلمان علیہ السلام کا خط جب ملا تو ملکہ سباہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا اور کہا سلمان کا خط آیا ہے اب تم لو مشورہ دو لوگ ہر طریقے سے تھے کچھ لوگوں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا چاہا تو فوراں ملکہ سباہ نے روکا اس عورت نے روکا اس لئے واقعہ کے طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ملکہ سباہ میں ایک عورت حکومت کر رہی تھی اس عورت نے مشورہ لیا اور کہا کہ دیکھو اگر بادشاہ لوگ آ جاتے ہیں اور کہیں وہ لوگ حملہ کرتے ہیں تو بہت نقصان پہنچاتے ہیں عزتدار لوگوں کو زلیل کر دیتے ہیں یعنی نقصان ہی نقصان ہوتا ہے لیکن سلمان علیہ السلام وہ تو نبی تھے سلمان علیہ السلام تو بادشاہ تھے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ عزتدار لوگوں کو زلیل کر دیں ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ کسی کو زلیل کرنے والے نہیں تھے لیکن عام بادشاہوں کے بارے میں جو تصور تھا تو اس عورت نے یہ کہا کہ اگر ان کا حملہ ہوگا ہمارے اوپر تو یہ ہوگا کہ وہ عزتدار لوگ زلیل ہو جائیں گے اس لئے اس عورت نے گفٹ بھیجا تحفہ بھیجا اور یہ اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ سلمان علیہ السلام قبول کر لیں لیکن سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں سلمان علیہ السلام بادشاہ ہیں اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کے نام خطوط لکھے کچھ بادشاہوں نے قبول کیا کچھ نے قبول نہیں کیا اسی طریقے سے سلمان علیہ السلام نے بھی خطوط لکھے اور ملکہ سباہ کو خط لکھا بلکیس کو خط لکھا کہ ایک اللہ کو ماننے والی ہو جاؤ کیونکہ حدود نے جب آ کر کہا تھا کہ وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں تو کہا بھئی ایسا ہونا چاہیے کہ سورج بنانے والے کی پوجا کی جائے پھر اس کے بعد وہاں سے جب تحفہ آیا تو سلمان علیہ السلام نے تحفے کو واپس کر دیا اس کے بعد سلمان علیہ السلام لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کون ہے جو ان کا تخت اٹھا کر کے لائے گا تو ایک آدمی تھا جس نے یہ کہا کہ میں جلدی سے لے کر آوں گا اور اتنا کہ پلک جھبکتے ہی لے آوں گا وہاں یہ ذکر ہے حازہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے آپ غور کر لیجئے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو لوگ یہ لکھتے ہیں گھروں پر لکھا ہوا آپ کو ملے گا حازہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے لیکن آگے بھی لکھنا چاہیے تھا لیابلوانی آشکر امکفر وہ مجھ کو آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں یا ناشکرہ ہو جاؤں اگر لوگ شکریہ ادا کریں گے تو اس کا فائدہ ہے ناشکرے ہو جائیں گے تو بڑا نقصان ہے دنیا کے تمام کے تمام لوگ ناشکرے ہو جائیں اللہ کے بادشاہد میں کسی طریقے کوئی کمی نہیں ہوگی موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم سے کہا تھا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر آٹھ سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر آٹھ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اور زمین کے تمام کے تمام لوگ ناشکرے ہو جائیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ تعریف والا ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح مسلم کتاب البرو السلح کتاب نمبر پہتالیس باب نمبر پندرہ باب تحریم غلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ستتر ابو ذر رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے اے میرے بندو تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انسان تمہارے جنات ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں زیادتی نہیں ہوگی اے میرے بندو تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انسان تمہارے جنات سب ایک سف میں کھڑے ہو جائیں جن کو مانگنا ہے مانگ لیں میں سب کو دے دوں میرے خزانے میں اتنا خالی ہوگا جتنا سوئی کو سمندر میں ڈالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے آیت نمبر اکتالیس سے آیت نمبر چو والیس کے درمیان غور کیجئے بلقیس کا امتحان لیا جا رہا ہے جب اس کا تخت لے آیا گیا تو پوچھا کیا آپ کا ہے کان نہو ہو وہ ایسا ہی لگتا ہے خوشیار عورت ہے یہ نہیں کہا میرا ہی ہے کہا وہ ایسا ہی لگتا ہے نہ ہاں میں جواب دیا نہ ناں میں جواب دیا بین بین جواب دیا لیکن یہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہی ہے پھر اس کے بعد سلمان علیہ السلام اپنے محل میں لے جاتے ہیں اور جب وہ محل میں داخل ہونے لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے کیونکہ وہ شیشہ چمک رہا تھا ذرا سا کپڑا اس نے اٹھایا پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی نہیں یہ پانی نیبل کے شیشہ یہ شیش محل ہے وہ اندر داخل ہوئی سلمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائی اس کے بعد قرآن و حدیث خاموش ہے اس لئے ہم بھی خاموش رہے کہ سلمان علیہ السلام نے شادی کی کی نہیں کی اب اس کے بعد فوم سمود کا تذکرہ سالح علیہ السلام کا تذکرہ نو آدمی کا خاص طور ہے کہ وہ لوگ برائی کیا کرتے تھے اسلاح کا کام نہیں کرتے تھے پسند نہیں کرتے تھے سالح علیہ السلام کی اٹھنی کو ان لوگوں نے کاٹ دیا سالح علیہ السلام کی اٹھنی کو ان لوگوں نے ماں ڈالا پھر اس کے بعد کیا ہوا تیز ٹھیک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا برباد کر دیا اب اس کے بعد لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے وہاں بھی وہی آیا کہ تم دنیا کی پہلی قوم ہو جو اپنی خواہش پوری کر رہے ہو آج بھی دنیا کے اندر کہیں قانون بنا ہوا ہے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوت علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا ہے ان لوگوں کو بھی اللہ برباد کر سکتا ہے اس کے بعد آخری آیت ہے آیت نمبر انسٹھ قرر الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے اور سلامتی ہو اور سلام ہو ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چل لیا تو نبیوں پر سلام بھیجنا درود بھیجنا ضروری ہے پھر اس کے بعد اللہ نے کہا بھلا بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ جس کی پوجا کر رہے ہیں تو انیس وقت پارہ یہاں ختم ہوا اور انشاءاللہ بقیہ اس سورہ کے اندر جو باتیں ہوگی بیسویں پارے کے شروع سے ہم اور آپ سننگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے نعمتوں کا شکریہ دا کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی